اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز ایج ڈی میں ہوں آپ کے ساتھ فائق محمود اور میں ہوں پاکیزہ زاہد آپ کو ابھی بتائیں چیف جسٹس کے سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے عام انتخابات سے متعلق از خود نوٹیس پر سمات کی بیریسٹر علی زفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ موقف اختیار کیا کہ الیکشن میں نوے دن سے ایک گھنٹے کی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی چیف جسٹس نے کہا کہ پارلیمان نے الیکشن ایکٹ میں واضح لکھا ہے کہ صادر بھی تاریخ دے سکتے ہیں منگل کو ہر صورت اس کیس کی سمات مکمل کرنا چاہتے ہیں تفصیلات کے لیے دیکھیں یہ ریپورٹ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں عام انتخابات کی تاریخ سپریم کورٹ کے نئے تشکیل کردہ پانچ رکنی بینچ کی جانب سے اس خود نوٹس پر سمات کا آغاز بیریسٹر علی زفر کے دلائل مکمل چیف جسٹس کی گورنر خیبر پختونخواہ کے سیکٹری کو آج جواب جمع کرانے کی ہدایت سمات کے آغاز پر وکیل علی زفر نے کہا کہ گورنر پنجاب کے مطابق اسمبلی توڑنے کی اسمبلی دستخط نہ کرنے کی وجہ سے وہ الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتے اب الیکشن کمیشن ذمہ داری لے رہا ہے نہ ہی گورنر جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ دینا ذمہ داری کس کی ہے علی زفر نے جواب دیا کہ الیکشن کی تاریخ کے تحیون کا سوالی عدالت کے سامنے ہے پوری قوم کی نظریں عدلیہ پر ہیں جسٹس جمال مندخیل کے استفسار پر وکیل علی زفر نے جواب دیا کہ الیکشن میں نوے دن سے ایک گھنٹے کی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ صدر مملکت کا خط ہائی کورٹ کے حکم کے متعداد ہے جسٹس محمد علی مذر نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن اگر خود تاریخ دے تو کیا یہ توہین عدالت ہوگی علی زفر نے کہا کہ خیبر پختونخواہ کا معاملہ مختلف ہے وہاں گورنر نے سملی تحلیل کرنے کے فیصلے پر دستخط کیے لیکن الیکشن کی تاریخ کے علا نہیں کر رہا چیف جسٹس نے کہا کہ پارلیمان کے الیکشن ایکٹ میں واضح لکھا ہے کہ صدر بھی تاریخ دے سکتے ہیں جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیئے کہ پورے پاکستان میں کرکٹ ہو رہی ہے لیکن انتخابات نہیں ہو سکتے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بنیاد پر انتخابات نہ ہو کہ پیسے ہی نہیں ہیں اٹورنی جنرل نے کہا کہ عدالت آرٹیکل دو سو چوون کو بھی بدے نظر رکھے صدر کی جانب سے تاریخ پر الیکشن ممکن نہیں عدالت کے استفسار پر وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ نوے دن تیرہ اپریل کو ختم ہو رہے ہیں صدر مملکہ ڈاکٹر آرف علوی کے اسٹریکٹری نے عدالت میں پیش ہو کر موقف اختیار کیا موسیقی